جوا کھیلتا تھا نشا کرتا تھا گھر میں جوا کھیلتا تھا میچ وغیرہ پہ کھیلتے تھے یا کسی اور کوئی اور جوا کیلتا جیتر مرزی بس پیسہ جیتنا تھا امیر بننا جوے میں کس طرح پھر امیر بننا بس گھر کا سمان بیچ دیا گھر بھی بیچ دیا بیوی کو بھی لگا دیا کیسے گھر کا سمان بیچا ہمیشہ ہارتے ہی تھے جیتتے نہیں تھے جیتتا تھا لالچ پڑ جاتا میں اپنے گھر کا سمان بیچ رہا ہوں پتہ نہیں کتنی محنت سے بنایا ہوگا بس یہی سوچتا تھا ایک دن میں بڑا میر بن جاؤں گا بندہ پھر کیا کہ آپ سمان میں کیا کہ بیچتے رہے ہیں فرنیچر بیچتے رہا ہوں سندوکے بیچی پھر آئینڈ پہ تو تین مرلے کا مکان بیچ دیا اپنا مکان تھا آپ کا اپنا تین مرلے کا اور پھر بیوی کو بیچ دیا کیا کہہ کر بیچا کتنے پیسوں میں بیچا کیا کیا میرے دوست کے ساتھ میرے یار کے ساتھ اس کے ساتھ شادی اس نے کر دیا وہ کہتی تھی چھوڑ دے چھوڑ دے مگر میں نہیں چھوڑتا تھا جوا کم بخت انسان اس کی بات مان لیتا اچھے کاموں میں لگ جاتا تو زندگی صدر جاتی اس طرح میرے ساتھ جو آدمی موجود ہے اپنی زندگی کو برباد کرنے کا ذمہ دار یہ خود ہے جوا کھیلتا تھا نشا کرتا تھا گھر میں جوا کھیلتا تھا ایک ایک چیز کر کے پہلے گھر کی چیزیں بیچی پھر اپنے گھر کو بیچا اس کے بعد اس نے کیا کیا چیزیں اپنے جوے پہ لگئی ہیں اس سے جانتے ہیں کیا نام ہے محمد ساجد شادی شدہ شادی شدہ ہیں کتنے بچے ہیں دو بیٹی ایک بیٹا تین بچوں کے بعد جوا کب سے شروع کیا جوا جوانی میں شروع کیا جوانی میں شروع کیا دوستوں کے ساتھ کہاں کھیلتے تھے گھر کی چھت کے اوپر میچ وغیرہ پہ کھیلتے تھے یا کسی اور کوئی اور جوا کھیلتے تھے جیدر مرزیل بس پیسہ جیتنا تھا امیر بننا تھا امیر بننا تھا جوے جوے میں کس طرح پھر امیر بنے بس گھر کا سمانی بیچ دیا گھر بھی بیچ دیا بیوی کو بھی لگا دیا جوے پہ کیسے گھر کا سمان بیچا ہمیشہ ہارتے ہی تھے جیتے نہیں تھے جیتتا تھا لالچ پڑھ جاتا اور اور کا حوث اور اور پیسے کی اور اورت کو مارتا تھا پیٹتا تھا محلے والے دیکھتے تھے گلیوں والے گلیوں میں عوام کٹھی ہو جاتی تھی اور دیکھتے تھے روکتی تھی بیوی باد دعا نہیں دیتی تھی جب سمان جب بیچنا شروع کیا ہے تو احساس نہیں ہوا کہ اپنا گھر بر بات کر رہا ہوں میں اپنے گھر کا سمان بیچ رہا ہوں ہم پتہ نہیں کتنی محنت سے بنایا ہوگا بس یہی سوچتا تھا ایک دن میں بڑا میر بن جاؤں گا بندہ امیر بن جاؤں گا سمان بیچا اور پھر کیا کیا سمان بیچ ہے انشاءاللہ پھر کٹھا دوبارہ نیا لوں گا بیوی کو بھی یہی امید دلاتے ہوگی کہ ایسا اچھا لے آکے دے مانگا پھر کیا کہ آپ سمان میں کیا کہ بیچتے رہے ہیں فرنیچر بیچتے رہا ہوں صندوقیں بیچی پھر آئینڈ پہ تین مرلے کا مکان بیچ دیا اپنا مکان تھا آپ کا اپنا تین مرلے کا اور پھر بیوی کو بیچ دیا کیا سے بیچ دیا بیوی کو کدھر بیچ دیا اپنے یار دوستوں کے ساتھ کیا کہہ کر بیچا کتنے پیسوں میں بیچا کیا کیا بس جو اپنے لگا دیا جتنے پیسے وہ لگاتے تھے اتنے میں نے اپنی بیوی کو لگا دیا کیا کہا ان کو بیوی کو لے جو بس جوہ کھیلا تو میں ہار گیا تو وہ جیت کے میرے بیوی کو لے گیا اور بیوی کو میں مارتا تھا کوٹتا تھا جب وہ نہیں جاتی تھی ہاں جی اور بچے دیکھتے تھے اور پہلے محبت کرتے تھے جب میں پردیس چلا گیا گھر چھوڑ کے دھاری چھوڑ دیا کتنی دفعہ بیوی کو لگایا جوے پر کوئی بار لگایا تو جب چلا گیا پردیس پھر آیا تو بیوی میرے دوست کے ساتھ میرے یار کے ساتھ اس کے ساتھ شادی اس نے کر لی تم سے طلاق ہو گی تھی بیوی کی اس نے دا کھانے میں بھیج دی خلا لے لیا ہوگا اچھا کیا نا اس نے اور بچے پہلے محبت کرتے تھے اب نفرت کرتے ہیں اس نے اچھا کیا نا تم جیسے انسان سے اس نے علیت کی اختیار کر لی تم اس قابل تو نہیں تھے وہ کرتی یہ تھی چھوڑ دے چھوڑ دے مگر میں نہیں چھوڑتا تھا جوا کمبخت انسان ہوں اس کی بات مان لیتا اچھے کاموں میں لگ جاتا تو زندگی صدر جاتی ہے اس کے بعد کہاں چلے گئے تھے پردیس چلے گئے تھے کتنے سالوں بعد آئے ہیں کئی عرصے کے بعد آئے ہیں بی بی سے ملنے کی کوشش کیا کوشش تو کیا مگر بی بی کہتی ہے کمبخت انسان اب چلا جاب پہلے میں روکتی تھی اب میں کسی اور کی ہو گئی ہوں اب کیا وہ سکون کے زندگی گزار رہی ہے وہ تمہارے دوست تھے وہ بھی تو جواری ہی تھے وہ جواری تھے اب امیر بن گئے وہ وہ پیسہ پیسہ کمارے تھے تم بھار رہے تھے میں اناڑی تھا بس کیا کرتا یہ ہی مسئلہ ہے اپنی زندگی پر افسوس ہے کچھ اکیل اپن مسوس ہوتا ہے تو بی بی یاد آتی بچے یاد آتی ہیں بس کیا کریں زندگی یہ ہی ہے یہ ہی تک ہے اور میں سب کو یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جوہ بھی چھوڑ دو اور اپنے گھر کو سنبھالو اپنے ماں باپ کو سنبھالو اپنے بھیان بھائیوں کو سنبھالو اپنے بی وی کو سنبھالو جوہ چھوڑ دو توبہ طعب ہو جاؤ اچھا یہ آدمی ہیں کہتے ہیں نشے کی لاتو جوہ کی لاتو آپ کو برباد کرتی ہے آپ کے ساتھ جوڑے تمام رشتوں کو بھی برباد کرتی ہے یہ اس چیز کی ایک زندہ مثال ہے اپنے گھر کا سمان بیچا اپنے گھر کو بیچا اپنے بی وی کو بیچا اپنے بچوں کی پروانی کی صرف اس لالچ میں صرف اس لت میں جو اس کو لگی ہوئی تھی کہ کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے تھوڑے میں شکر نہیں کیا جو ملا اور کی لالچ اور یہ جوہ ایسا ہی ہے کبھی بھی آپ اس میں خوش نہیں ہو سکتے آپ کو اور کی اور لالچ پڑے گی آپ کے حوص بڑھتی جائے گی اس کے لیے اس نے اپنے پوری زندگی تباہ کی ہے اور یہ ایک زندہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ